بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں تجمل حسین اور جس موضوع پر ہم نے بات کرنی ہے وہ ہے انسان شناسی اس نظر قرآن جو کہ انسان کی زندگی میں بہت بنیادی اور قلیدی ایک موضوع ہے جس کی بنیاد پر انسان کی زندگی کا تعاین ہوتا ہے انسان اپنی زندگی کے اہداف اور ultimate goal کو پہچانتا ہے اور پھر اس کے مطابق اپنے plans بناتا ہے اور اپنی زندگی کو ایک جہد اور رخ دیتا ہے اس لیے اس موضوع کو انتہائی سنجیدگی سے ہر مومن کو ہر مسلمان کو ہر انسان کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا ultimate goal of life کیا ہے اور انسان جو کہ ہمارے ایک مسلمانوں کے نزدیک کے ایک اشرف المخلوقات ہے کہا جاتا ہے جیسے کہ قرآنی تعلیمات میں ہیں تو اس انسان کو جو اشرف المخلوقات کہا گیا ہے اس کا اس کی عظمت کا راز اور اس کا اصل مقصد و حدف کیا ہے جیسے کہ حدیث قدسی میں خود خداوند متعال کا فرمانہ ہے کہ انسان یہ ساری کائنات میں نے تیرے لئے بنائی لیکن تجھے میں نے اپنے لئے بنایا بس یہ ان چیزوں سے اس حدیث قدسی سے ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ کائنات خدمت انسان کے لئے ہے اور انسان خود کسی عالی مقام کے لئے ہے کہ جہاں تک خدا انسان کو پہنچانا چاہتا ہے اور اگر ہم آج کی انسان کا ملاحظہ کریں اور جائزہ لیں کہ وہ انسان کر کیا رہا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ انسان غافل ہے اس کو ہر چیز میں رغبت ہے سوائے اپنے انسان کی ایک اندرونی کائنات ہے جو خود انسان اور اس کی اندرونی کائنات ہے جو کہ ایک بہت بڑی وسی کائنات ہے اور ایک انسان کی شخصیت سے باہر ایک اور کائنات ہے جسے عالم مادہ ہم کہتے ہیں یہ بھی ایک کائنات ہے لیکن انسان کی ساری توجہ انسان ساری رغبت انسان کی ساری کوشش اس باہر کی کائنات پر ہے یعنی انسان زمین کے اندر جانا چاہتا ہے زمین سے مادنیات نکال 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 پہاڑوں میں نکال نکال نگین پتھر نکال 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 اور یہی انسان آسمانوں کو تسخیر کرنا چاہ رہا ہے اور کر چکا ہے چاند پر قدم رکھ چکا ہے اور اسی طرح جانوروں کو حتی وحشی ترین جانوروں کو بھی تسخیر کر چکا ہے اور اس کی بنیادی وجہ کہ اس انسان کی ساری توجہ اس باہر مادی اور اس میٹریلیلسٹک کائنات کے اوپر ہے اقبال بھی فرماتے ہیں کہ انسان کی ساری توجہ جہان گیری پر ہے جہان بانی پر ہے لیکن اصلی موضوع جس کی طرف انسان کی توجہ ہونی چاہیے اور جو زیادہ مشکل ہے اور جسے جگر خون خون ہو جاتا ہے وہ جہان بینی ہے اس کائنات کو سمجھنا اس کے رازوں موضوع ہے کہ جس کی طرف انسان کی توجہ نہیں اور انسان غافل ہے پس اس غفلت کے نتیجے میں یہ دیکھیں کہ اس کائنات کی ہر چیز کو اپنے مفادات کی نظر سے دیکھتا ہے یعنی یہ انسان کچھ یہ بڑھتا ہوا پہلے ان چیزوں کو تسخیر کرتا رہا اور اب ان کو اپنے مفادات کی لئے ایسے استعمال کرتا ہے کہ جسی اس کو دیکھتا ہے اس کو اپنے ذاتی اپنے میٹی ریالسٹک اہداف اپنے میٹی ریالسٹک آپ کے جو فاوائد ہیں ان میں استعمال کرنے کوشش کرتا ہے جیسا کہ اس کائنات کو ایک چراغہ کی ایسیت سے اپنی نظر میں رکھتا ہے اور ان کائنات کی تمام جزیات کو ایسے ہی آپ اس میں استعمال کرتا ہے جس اس کو جہان بینی نہیں بلکہ جہان بانی ہو سکے جہان پر قبضہ کر سکے آپ دیکھیں جس طرح آج کل کرونا وائرس تک جیسے وائرس انسان بنا سکتا ہے اور بنا چکا ہے اور اسی طرح یہی انسان بارود بنا چکا ہے یہی اپنی حکومت قائم کرنے کے لئے مسلط ہونے کے لئے دوسرے انسان پر یہ انسان یہ کام کر چکا ہے انسان پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر چکا ہے انسان ایٹم بھم بنا چکا ہے یہ یہ سب چیزیں جو انسان نے اس ٹیکنالوجی کے ترقی سے بنائی ہیں اور انسان نے اس میٹیریلسٹک کائنات میں جو تبدیلیاں کر گیا اور جو اس کو اپنے حداف میں استعمال کیا ہے یہ سب چیزیں انسان استعمال کر رہے فقط اپنے فوائد کے لئے لیکن حقیقت میں ضروری ہے کہ انسان اپنے مقصد و حدف کی طرف متوجہ ہو تاکہ وہ اس کائنات کی تمام اشیاء کو اس ضمت میں استعمال کرے اس لحاظ سے یہ مہم موضوع ہے کہ انسان کو سب سے پہلے اپنا حدف معلوم ہو چونکہ انسان کی اور تمام کائنات کی ایک ایک چیز کا آپ انسان کو جس کو اتنی سرویس دی جا رہی ہیں اس کی لئے پوری کائنات بنائی نظام شمسی بنائی زمین اور آسمان بنائی خود اس کو اس کا مطلب ہے جہاں تک اس کو پہنجانا ہے وہ بہت عالی عرفہ اور عظیم مقصد ہے اور اس کی طرف توجہ اب انسان نے کرنی ہے کہ میں اس کی طرف جا رہا ہوں یا نہیں جا رہا تو انسان کو توجہ کرنی چاہیے اور اس غفلت سے نکلنا چاہیے کہ اکثریت غفلت میں ہے تغفل کی حالت میں جس کے متعلق امیر المومنین امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انسان سو رہے ہیں اور جاگیں گے اس وقت جب موت آئے گی اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ انسان کی جو دین ہے دین ہے وہ بھی انسان کے لئے آیا ہے لہذا جب تک انسان سمجھ میں نہیں آتا انسان دین نہیں سمجھ سکتا اسی طرح آپ دیکھیں کہ یہ کائنات انسان کے لئے بنی ہے اس کائنات کو انسان تب سمجھ سکتا ہے اگر خود کو سمجھ حتی امیر المومنین امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے نفس کی پہچان کی اپنے آپ کو پہچان صرف وہ انسان ہی خدا کو اور اپنے رب کو پہچان سکتا ہے حتی اپنے رب کی پہچان کیلئے بھی اپنی اسی طرح انسان کی زندگی میں جو مختلف جیسے کہ انسان کو عقل دی گئی ہے اور اس عقل کو انسان استعمال کرنا ہے اب اس کا استعمال تب درست ہو سکتا ہے جب انسان کو اپنا مقصد و حدف واضح ہو انسان کیلئے جو میٹیریل سٹک ترقی ہے اس ترقی کو صحیح جہت اور سمتب دی جا سکتی ہے جب مقصد انسان پروازے ہو اس لئے اور یہ انبیاء آئے اور انبیاء کی سیرت اور اسی طرح آئمہ اطحار علیہ السلام اولیاء خدا یہ سب انسان کیلئے آئے اور انسان کی ہدایت و رشت و نموف کیلئے آئے ان سب ان کی سیرت کو سمجھنے کیلئے ضروری ہے کہ انسان سب سے پہلے خود اپنے آپ کو پہچان لے گا تو اپنے خدا کو پہچان لے گا پھر اپنے خدا کی طرف سے آنے والی ہدایت کی پیغمبر کو بھی پہچان لے گا اور پھر ان سے آگے ان کے نظام اور ان کے دین کو بھی پہچان لے گا اور کر سکے گا لیکن بنیادی وقلیدی نکتہ وہ انسان شناسی ہے کہ سب سے پہلے انسان کو انسان سمجھ میں آئے بات ابھی جاری ہے انشاءاللہ ہم اس موضوع کو اگلے لیکچر میں آگے بڑھائیں گے والسلام علیکم ورحمت اللہ برحمت